موسیقی اسے جڑا ہوا ایک اہم سوال جو ہمارے ناظرین کے لئے بھی ہے اور کچھ لوگ آپ کو چاہنے والے بھی ہیں تو ان کے زباروں پر کچھ الفاظ آپ کو لے کر ہوتے ہیں کہ اکثر امام زامین آپ کیسیہ صاحب کے ہاتھ پر بانتے ہیں اور ہاتھ پر ان کو چھونتے ہیں تو کیا یہ معاملے میں امام زامین کا باننا یہ کیا رسومات سے آپ ادا کرتے ہیں یا پھر انہیں خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں دیکھیں امام زامین جو ہے حفاظت کے دیر بنا جاتا ہے اور کیسیہ صاحب نے کئی تخاریم میں کہا انہیں یہ تکھا دے چیکیے اس میں کوئی کچھ لکھا ہونے دیتا ہے امام زامین جو ہوتا ہے نا میں بھی آپ کو منگا کے بتا دوں گا میری گاڑی میں سے اس میں کچھ نہیں لکھا رہتا ہے یعنی گاڑی میں ہمیشہ رہتا ہے برکل رہتا ہے کہ ان کو بھی یہ تکھا دے ایک بار جو ہے ہمارے پنجاب کے چیف میسٹر اور دلی کے چیف میسٹر چیم صاحب کے گھر پہ رہتے پستینوں مل کے جا رہتے ہیں میں نے امام زامین بنایا تو دلی کے چیفی سے کیجری وال نے یہ سی ایم صاحب سے پوچھایا کیا ہے تو سی ایم صاحب نے کہا میں تفصیل سے آپ کو پلین میں بتاؤں گا میں یہ واپسی کی زمانت ہے کیا بولے واپسی کی زمانت ہے تو ہمارے بڑے بزرک ہمیشہ ہم سفر پر جاتے تھے تو امام زامین بنتے تھے اس میں ہم کچھ پیسے بھی رکھتے تھے تاکہ وہ آنے کے بعد وہ پیسے سبخہ سمجھ کے تغریبوں میں تفکل کرتے تھ تو یہ طریقہ ہوتا ہے وہ یعنی آپ کے ساتھ لگا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے وہ جان کی ہمارا ہمانے کے بعد اس میں ہمارے کسی قسم کے ایمانی نقصان نہیں ہے ہمارا کیسی آر صاحب کا اپنا خود بھی اس پر اخیدہ ہے کیوں اس کے ساتھ ہاتھ چومنا تو ہاں وہ تو ہمارے باس ہے ہم تو ہمارے باس ہے کیسی آر کیا سمجھے ہم بڑا احترام کرتے ہیں کیسی آر صاحب کا ہم اپنے باقواد آئیلہ سمجھنا کہ لوگ ہم کو انہوں چیف انسر کا چیف انسر صاحب جو ہے ہمیسر دی ہے یا ڈیوٹی چیف انسر اور میں جو ہے آپ کو ایک پتہ آتا ہوں عبداللہ صاحب میں حلال روزی کہاتا ہوں حلال روزی کہاتا ہوں وہ جو میری تنخواہ ہے تین لاکھ روپے اس میں ٹیکسز جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک روپے کا میں روادہ رہتا ہوں آپ کے فون میں موران چالنز ہے آپ بوزنی سے کہیں گے میں جب حلال کہاتا ہوں تو میرے استاد کا میں احترام کرتا ہوں کیسی آر صاحب یقینا میرے استاد ہے میرے باپ کے بعد میں اگر کسی کو محبت کرتا ہوں تو کیسی آر صاحب پر کرتا ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں گا کیسی آر صاحب پر ساتھ رہوں گا ایسا نہیں ہے میرے کئی پاٹیوں نے بھی آفر دیتی جب تلگانا مومنٹ میں 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 نے کہا ایک بات جب کیسی آر صاحب کو ملیا میں ایک استاد شاگیت بن چکا ہوں مارے دن تک اسی استاد شاگیت ہوں گا کیونکہ وہ استاد بہت خاص استاد ہے ایسا ہارڈری استاد نہیں ہے وہ ایک مکمل انسان ہے کیسی آر صاحب لوگ اگر ان کی اچھا ہی نزد سے دیکھیں گے تو فیدہ ہو جائیں گے اب یہ لوگ واقسہ پر کچھ تو بھولتے رہتے ہیں یہ تو دنیا ہے چلنے کا چلتے رہتا ہے تو یہی ہے وہ اور کچھ نہیں ہے میں ہم بھی جو ہے اللہ کا نام لے کے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت آپ کی حفاظت فرمائیں اور اللہ پہ برسا کرتے ہیں اللہ ہی جو کچھ دیکھنے والا ہے کیونکہ اس لیے سوال یہ ضروری اس لیے تھا کہ ہم صحافی حضرات کبھی ہمارے اپنے مواد کے لیے کچھ ہمارے نازی کو خوش کرنے کے لیے بھی اس معاملے پر کبھی گفتگ اٹھا دیتے ہیں کہ امام الزامن مومنشر صاحب نے باندھا ہے تو اس پر کچھ ہمارے اپنے نظریات ہوتے ہیں ہمنا اپنے مقالیمات ہوتے ہیں تو عوام کو بھی یہ چیزیں واقعی پرانا تھا کہ کیوں آپ بانتے ہیں لیکن آج اس کا آپ ڈگلیشن کہہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ ایک دو تین سوال آپ سے کرتے ہیں آخر اس کے بعد یہ پروگرام کو ہم یہی پر قتم کریں گے ایک سوال جب یہ تمام اتنی تعریفیں آپ کر چکے ہیں اتنے آپ تیلنگانہ کو واقعی دیکھا جائے حقیقت اگر دیکھا جائے تو ساڑھے نوز سال کے اندر ڈیولیپمنٹ سے لے کر اس کی مام بہت ہی فائدہ مند رہے ہیں اور سب سے بڑا اگر فائدہ یہ رہا تو یہ ہے کہ کرفیو جیسے حالہ اور یہاں پہ فسادات سے آپ سب نے مل کر ایک اچھا سا اس کا مخام بنایا رکھا لیکن اب ان تمام ایک کی کوشش اور آپ کی خدمات یہاں تک تو آئی ہیں کیا اگر اب اگلی بار پھر ایک بار کیسی آر کی پھر وہی کار تیزی کے ساتھ رفتار میں آئے گی تو کیا پھر آپ کو اس عہدے پر فائز لکھنے کی امید ہے یا پھر آپ کو سبکدوش ہونے کا ایک نظر یا نظر آنے در آتا ہے دیکھئے میں نے کبھی بھی چودہ سال تیلنگانہ مومنٹ کے ساتھ رہا کبھی عہدے پر نظر نہیں رکھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں تو سمجھتا تھا کہ جیل میں جانے والا ہوں یا پولیس کی گولی میں مرنے والا ہم جب دو ہزار ایک میں پارٹی میں شامل ہوئے تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ کیا ملے گا مطلبہ کیا ملے گا ہندوستان کی آزادی میں کیا ملے گا گولی ملی یا آزادی ملی ہم تیلنگانہ ہماری سیٹ اور نظامی سیٹ کو تیلنگانہ میں ملا گیا سب سے یادہ بیک ورڈ ہے تو مسلمان ہوئے تو اس کے یا تو ہمیں separate تیلنگانہ ملے گا یا ہم گولی کھا کے مر جائے گے آپ کو ایک بات بتائیں گے چونکہ بہت اچھے بڑے جنرلیسٹ ہیں میرے پاس میں نے جو بھی ہے میرا جو پرانا اساسہ وہی ہے میرے پاس اور میں نے ہم میں سے بننے کے بعد پہلے یا اجیپٹی چیپ میں سے بننے کے بعد اگر کوئی چیز بنایا ہوں میں میرے لئے اپنی خبر بنایا میری اور میری اہلیہ کے لئے چونکہ بھی شاہ مزید کے اندر درخواست دے کر مزیدوں کو چیک دے کر دو سال کے بعد انہوں نے چیک پر ایک کامان ہزار روپے لکھا میں تو سین کر چکا تھا میں نے کہا آپ جترہ چاہے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بنایا تو میری اور میری بھی کی خبر بنا لیا تھا زندگی میں کہ جب بھی محروم ہے چونکہ میری محلز آپ کی بھی مزار مہیں باز ہوئے تو میں اپنی بھی مزار اپنی بھی خبر مہیں بنا دیا ہوں میری بھی کی میں نہ کوئی پراپٹی بنایا نہ مجھے ایک روپے کرائیات آیا نہ میں پاس کوئی پراپٹیز ہے نہ میرے پاس کار جو ہے نا جو میری اپنی پرسنل کار ہے وہ بھی دو ہزار بارہ کی کار ہے دو ہزار تیرہ میں میں ایمیل سی بنا تھا ایک سال پرانی کار لیا تھا آج تک وہی کار ہے میرے پر میں کیا نہیں کر رہا ریوینو بھی سر رہا آج ہوں بھی سر رہا بہت سادہ رہتا ہوں میں بلکل معمولی کپڑے پہنٹا ہوں پر ایک بات ضرور آپ سے کہتا ہوں تیلنگانہ بننے کے بعد جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے پچھلے ساٹھ سال پچھا سال میں کبھی نہیں پہنچا آپ دیکھیں یہ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک جملہ ایک ہزار کورڈ بھی خرصہ نہیں کیا گیا منہیٹی ڈیولپنٹ پر اور آج دوہزار سودہ سے لے کر دوہزار تیویس تک دس ہزار سے چلے دس ہزار آٹھ سو کروڑ کا خرصہ کیا گیا ہے یہ معمولی بات ہے یہ کی بات کئی چیز اس میں نہیں آتے آسرا پنچن ہے سارے مسلمانوں کو دیارہ ہے مائناٹی ڈیولیپنٹ نہیں آتے سی ایم صاحب ایک بات کہے جنرل سکیم ہے تو سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے پر مائناٹی سکیم کے اندر دو بات بولتا ہوں آپ کو زیادہ نے شادی مبارک کبھی کوئی بولے نہیں تھے شادی مبارک کے اندر شادی کے اندر سی ایم صاحب نے دو لاکھ چسٹھ ہزار مسلم بچوں کی شادی کروائیے نو سال میں اور خرصہ کیتا کیا ہے دوہزار تین سو چالیس کورڈ اوپیس مائناٹی میں گئے ہوں آپ بتائیے کہ مسلمانوں کے اکاونٹ میں ان کی مائناٹی میں دوہزار تین سو چالیس کورڈ جاتے ہیں تو چھوٹی رقم میں بتائیے بڑی رقم بڑا ایک ذمہ داری کا بوچھن چاہتا ہے امام اور موزن حضرات کے اکاونٹ میں وہ تو بڑے بیچارے کیا رہے تھے ان کی اکاونٹ میں کیا تین سو چالیس کورڈ اوپے امام اور موزن حضرات کے اکاونٹ میں اب تک گئے ہیں ہمارے پاس یہ ہماری تاریخ ہے آپ کو یہ میں اکاونٹ سے بتا رہا ہوں پورا اکاونٹ آپ تک کر سکتے ہیں جتنا فائدہ مسلمانوں کو پہنچا ہے ہمارے بچے اس مرتبہ گیارہ بچے تو امی بی ایس میں داخلہ لیا ہے ایک سو چلر بچے ایک سو ترپن بچے تو بی ڈی ایس میں داخلہ لیا ہے اگر یہ تعلیم ہم کو پچاس سال پہلے سے ملتی تو کوئی مسلمان کا بچہ پان کے ڈبے پہ پمچر کی دکان پہ نہیں دکھتا تھا آپ کو ٹیبل پوچھنے والا نہیں دکھتا تھا یہ نہیں روٹلی کا گول بھی بہت بڑا ہے اچھا تعلیم میں آتا ہو کے کام کرتے تھے اج غربت کی نیسی سطح پہ زندگی گزارنے والی کونسی خامہ ہے آپ دیکھ لیجئے اسی غریب نہیں ہے غریب ہے تو مسلمان ہے جو معاشی حال سے تنگ ہے آپ دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں انٹیریر ہم جاتے ہیں ہم جب غریب سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ہمارے آنکھ میں خون کیا سوائے جاتے ہیں کیا زندگی ان کی کیا تکلیف میں اگر پہلے سے موقع ملتا ہوتا کام کرنے کا تو بہت کچھ کام کیا ہوتے تھے ہمیں تو صرف نو سال کا ساڑھے نو سال کا موقع ملائے ہمیں آگے ایک چالیس آگے اور بہت موقع ملے گا میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ کانگریس جو کہہ رہی ہیں نا یہ کرنا ٹک کرنا ٹک اگر میں بھی کرنا ٹک جاتا نا صحیح بھی کانگریس کو اوٹ دالو بول کے آتا تھا کرنا ٹک میں جاتا اگر میں جاتا کرنا ٹک میں الیکشن کے ٹائم پہ جاتا تو کانگریس کو اوٹ دالو بولتا تھا کیونکہ بہت بڑا ظلم تھا وہاں پہ مسلمان مرکزی سرکار کا وہاں پہ ظلم ہونے کے جیسے آپ یہ اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں تو کانگریس کبھی نہیں کرسکی اس سے اچھا حکومت تو کیسی آر ساپ کر رہے ہیں ہندوستان میں نمبر من تریشے سے جو آپ بتائیں میں بار بار کہتے رہتا ہوں نمبر من کیسی آر ساپ ہے نمبر من سی ایم ہے نمبر من سیکلر ہے نمبر من مسلمانوں کے حمدرد ہے نمبر من مسلمانوں کو ترقید دلانا چاہتے ہیں یہ ریزنس سے اسکل کھولنا معمولی بات ہے اسے اپگریٹ کیا گیا اور اس کے بعد دگری کالیس انجنین کالیس کھولے جا رہے ہیں سی ایم صاحب کے پاس پڑھوں کی باتیں ایک بات بتاتا ہوں ایک میرے پاس ایک بچہ محبوب نگر سے ایک بچہ آیا تھا وہ بچہ آگے بولا کہ میں بہت غریب ہوں تھا آپ تو پتا ہیے کہاں پڑھتے تھے آپ کو ٹیمریز میں پڑھا کیا چاہیے آپ مجھے پائلٹ کا داخلہ ملا ہے پائلٹ بننے کے لیے کالیس کے اندر جو کمپیٹ میں کالیس ہے تو کیا پرشانی ہے تو بولے فیس پائنٹیس لگے ہمارے باپ تو مزوری کا کام کرتے ہیں مجھے شوق ہے پائلٹ بننے کا میں نے کہا ٹیمریز ہمارے سی ایم صاحب آدم تائی ہے ایک بار اب جان کے ہم سے ذکر کریں گے میں جب جان کے سی ایم صاحب سے ذکر گیا تو مجھے محمود بھائی ایک بچہ بڑھ رہے ہیں ایک ہزار بچوں کی فیز میں بڑھوں گا جتنے ٹیمریز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ جتنی عالی تعلیم حاصل کریں گے پورا خرچہ حکومات برداشت کریں گے یہ غریب بچے ہیں غریب بچے ہیں بچے کس کی ہے وہ وہ پمچار بنانے والوں کے بچے پڑھیں رکشہ چلانے والوں کے بچے پڑھیں آٹو چلانے والے کے بچے پڑھیں جو لوگ چھوٹا موٹا مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کے بچے پڑھیں ان کو آگے پڑھانے کے لیے سی ایم صاحب کا جو ذہن ہے اور ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں اور سے اس اسکالرشپ آپ بتائیے ہماری اسٹیٹ کے اندر تین ہزار تین سو بچے امریکہ آسٹریے میں پڑھے تیلگانہ بننے کے بعد اتنی اچھی اس کی میں جس میں ایک بچے کو 20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں وہ نانڈیفنڈبل ہے سی ایم صاحب سے ہم میں بیٹا تھا ہمارے آفیساروں نے کہا صاحب یہ بہت بڑی رقم ہے اسٹالمنٹ میں ہم آفیس لیں گے تو بہتر ہوگا سی ایم صاحب نے کیا کہا میرے بیٹے کیٹی رامہ رہا کو میں امریکہ پڑھایا میری بیٹی قبیتہ کو میں امریکہ پڑھا میں نے کبھی ایک پیسے کی امید نہیں کی یہ غریب بچوں سے ان کے ماں باپ غریب ہیں میں کس طرح واپس دے سکتا ہوں یہ گرانڈ ہے ہمیں کوئی واپس دینے ضرور نہیں ہم یہ گزارش کریں گے وہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے خابل بن جائیں گے تو اپنے خاندان کی کفالت کر لیا تو بہتر یہ سی ایم صاحب کی سونس ہے لیکن ایک دو سوال یہاں پر کر لیتے ہیں سبقت حاصل کرنے کے لئے بھرپور کوشش کریں گے لیکن اس بار مامو بھانجے کی سیاست پر بات چل رہی ہے تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گے سب دیکھئے ملی سے ہمارا کوئی علاہ چاہت نہیں ہے آپ کو کون بتا دیا ملی سے علاہ چاہت نہیں ہے ہمارے دوست ہیں ہم وہ بھی لڑے ہیں چاندانر سے ایم بھی لڑے ہیں چاندانر سے اکبر صاحب بھی لڑے ہیں ہم بھی لڑے ہیں کئیسا دوستی ہے بتائی ہم بڑھرا توڑا ہی گئے تیلنگانہ مومنٹ میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے چودہ ساتھ تیلنگانہ بننے کے بعد اصحاب صاحب نے کہا کہ ہم 63 جیدے تھے کوئی بھی 2-4 امیلے خریدے تو ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا تھا انہوں نے ساتھ دینے کا پیش کچھ کیا سی ایم صاحبوں سے قبول کیا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور بہت سے چیزوں میں ہمارے ساتھ جب جب کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ایرے میں آپ دیکھئے اولڈ شیٹی کیسے ہو سکی گولڈ شیٹی کی طرح بن رہی ہے موسی بن جانے دیجے اس کے بعد اولڈ شیٹی کی خطر بدے گی اولڈ شیٹی کی عوام تو کچھ ناراض لگا نظر آتی کیونکہ جو ڈیولیپمنٹ آپ کے نیو سیٹی کے علاقوں میں ہوا جسے ہائی ٹیک سیٹی گچھی پرانے شہر کے کئی علاقے بھی ایسے ہی متاثر ہیں دیفنیٹ آگے ہم ابھی پلان کریں گے کیونکہ پرانے شہر میں تیک پوپلیشن اگر ماسٹر پلان لہا جائے گا بہت سے لوگوں کو مشکل ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ پرانے شہر میں بھی ہائی ریس بیلڈنگ بنیں گے موسی کے لئے سی ایم ساب کا پلان کتنا ہے مانو پچھتر ہزار کھوڑ سے ایک لاکھ کھوڑ کا پلان ہے اگر ایک بار موسی بن جائے گی موسی کی سیٹ سے تو کامپلیکسس بنیں گے اور مسلمان اس میں شیٹ رونے لگیں گے اور موسیم بھائیں کو تکلیب نہ ہو کیونکہ مسلمان بہت قریب ہے اس لیے اتتا زیادہ وہاں پر انہوں کوئی چیز کے لئے دردتے ہیں کہ میرا مکان توڑیا تو بننے میں کتنے برس دک جائیں گے کہاں سے کرایا دوں گا ہم دیفنیٹ آگے ہم بھی آپ سے بیادہ کر رہا ہوں گے ہمارے سے بھی بٹنے کے لئے ہمارے سے باتی ہیں اور دس سال حکومت کریں گے ہر طریقے سے تاون درور رہتا ہے ہمارے سار دفنیٹ ہر جگے جہاں آمن کی بات رہتی ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں وقت آمن قائم رکھنے کے لئے ان کا بھی ساتھ لیتے ہیں تو ایسا آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ ہمارے ان کے آلائنس میں ہمارے کو کوئی آلائنس نہیں ہے یہ فرینڈلی فرینڈ جیسا آپ بتا ہے نا ہم بھی فرنڈلی ہیں ہم بھی فرنڈلی ہیں ہن سے ہوتا رہی ہیں ہنس کے ساتھ کوئی آنائس کی نہیں ہے ایک بڑا سوال بہت بڑا سوال جو اب عوام کے درمیان ووٹ کاٹنے کے لئے کیا جا رہا ہے یا یہ حقیقت بھی ہے اس پہ آپ کو اس بات کا واضح طور پر بتانا ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں بی آر ایس جب اقتدار میں آگی تو ضرور یہ بی جی پی کا ساتھ دے گی یہ اس بات کے افواہ ہیں یا یہ حقیقت ہے عبداللہ صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں تیارس پارٹی تھی بعد میں دوہزار اٹرہ کے بعد بیارس پارٹی بنی یہ ایک بار بھی ہم ان کا ساتھی ہے نہیں دیے ہمارا سنٹرل اسٹیٹ کا تعلقات ایسا ہوتا ہے کچھ تو کچھ مینٹن کرتے ہیں وہاں کبھی کوئی پیل کے بارے میں جو برابر نارمل بل رہتا ہے اس میں سپورٹ کریں مر ہم آپ کو جس طرح کہنا ہماری گھردن کٹی گی تو ہزا نہیں رکھی گی آپ سے وائدہ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہماری پارٹی کے طرف سے ہم مرنے پر بھی کبھی بی جی بی پارٹی سے ہے یا کوئی فرقہ آپ کو اس پارٹی سے الائز کریں تو بیرک ایف اس طریقے سے آج وزید آفنا جناب محمد محمود علی صحاق سے جو بھی ہم نے سوال کیا وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کا بہت ہی پورا سر انداز میں جواب دیا میں آج کی خاص لعقات پرگرام میں میں جس طریقے سے بھی اتنا جو وقت دیا گیا بہت انکر شکریہ ادا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی ایک سوچ ہے مسلمانوں کا ایک جو بھروسہ ہے بی آرہ سانے کے بعد پھر وہی امن و شانتی یہاں پر برقرار رہے گی اور مسلمانوں کو اور ہندوں کو ایک ہی نظر سے لے کر چلا جائے گا اور اس طریقے سے آنے والے وقت میں مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور بھی دیگری سکیمات ہے اس پر عمل پیرائی ہوگی اور دو جو سوال رہیں گے ہمارے آنے والے وقت پر ایک اور آلہ لیڈر سے یعنی کیٹری آر صاحب سے یا کیسی آر صاحب سے ضرور حاصل لگ رہے گا وہ ہے بارہ فیصد تحفظہ اور مساجد کی شہادت پر وہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے اپنے کمنٹ سکن میں جو بھی ہم سے سوال کہتے ہیں تو یہ دو مددوں پر سوال کہتے ہیں اس کا بھی ہم ڈیکلیشن ضرور بی آر ایس کے تمام آلہ زمداروں سے لیں گے لیکن آج کی خاص علاقات بڑے کامیاب رہی وزیر داخلہ کے ساتھ اور وزیر داخلہ یہی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں چاہے وہ اہدے پر رہیں یا نہ رہیں لیکن ہمیشہ وہ بی آر ایس سرکار کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے آخر میں آپ عوام سے کیا گزارش کریں گے عوام سے تو یہی گزارش کروں گا کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں مسلم بہر سے بہر نہ کہنا چاہتا ہوں آپ جو بھی اوٹ کا استعمال سو سمجھ کے کی دیتے ہیں آپ کے پاس پچھلی حکومتوں کا بھی ریکارڈ ہے اور پریزنٹ حکومت کا بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہے ڈیولپنٹ کے بارے میں امن کے بارے میں بی آر ایس پارٹی جو پارٹی ہے یہ سبس تلنگانے کے لیے بنی تو پارٹی اور تلنگانے عوام کے لیے تلنگانے بنی تو پارٹی آپ کرنڈک بہرہ ستہ جدہ ادھر اسٹیٹ سے اس کا اگزامپل مت لیجے تلنگانے کا ہر مسلمان کا فرض ہے میں تمام علماءوں سے بھی گزارش کرتا ہوں دین اگر کہیں آگے بڑھی گی ہے لے گا تو تلنگانے اسٹیٹ ہوتا ہے تلنگانے اسٹیٹ مرکز بنے گا سارے آج بھی ہے کل بھی مرکز بنے گا سارے دنیا میں یہاں سے خیادت ہوگی ابھی دیکھیں ایک مہنے کے بعد یہاں بہت بڑا استعمال بھی ہوئی اس میں کوڑوں لوگ آ رہے ہیں حکومت ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طریقے سے آزادی ملے مکمل طریقے سے وہ باعزت طریقے سے اسٹیٹ میں جیے اور ہمیشہ امن اور سکون سے جیے اور ترقی کی طرف جائیں جی اللہ سے امید ہے ہمارے علماءوں کی دعا ہے ہمارے ساتھ دیفلیٹ ہماری اسٹیٹ ہے اگر سارے ہندوستان کے ادھر اسٹیٹ سے آپ کمپیر کریں گے سب سے بس اسٹیٹ ہے سب سے اچھی اسٹیٹ ہے سب سے پور امن اسٹیٹ ہے سب سے ڈیولپمنٹ پر آگے بڑھنے والی اسٹیٹ ہے عمام کو ایک ساتھ ایک نظیر سے دیکھنے والا کوئی لیڈر ہے وہ کیسیار صاحب ہے اور کیٹیار صاحب ہے میں اس لیے عمام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم صرف نو سال ساڑھے نو سال ہی حکومت کی ہیں پورے مکمل نہیں کیا اتنی ترقیل آئے اتنی ترقیل آئے ہر شعبے عید میں کوئی ایسی بات نہیں آج پاور سرپلیس ہے ڈرنکنگ مارٹر گھر گھر پینے کا پانی مل رہا ہے لینڈ آرن نمبر ون ہے فارمس کا پروڈیکشن نمبر ون ہے ہر شعبے عید میں جہاں ہم پورے بیک وڈ تھے دو ہزار چودہ سے پہلے ہر شعبے عید میں بیک وڈ تھے ہر شعبے عید میں ہم فارورڈ ہو چکے ہیں تو میں تمام سے میری اپیل ہے کہ ان کیوں کے باتوں میں مت آئیے یہ لوگ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ نہیں آپ آلڑی دیکھ چکے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں ہمیشہ نصیت کرتے تھے کبھی ایک بار کسی سے آپ دھوکہ کہا جاتے ہیں تو بار بار دھوکہ کہانے کی ضرورت نہیں ہے نادان عدمی دھوکہ کہتا ہے ہم نے ایک دو نے پچاس سال وقت دیا ہے کانگریز رکومت کرنے کا آج ہمارے سی ایم تک کو آپ چاڑھے نو سال دیئے اگر پچاس سال دیتے ہوں گے تو انشاءاللہ کدھر سے کدھر ہو جائے گا ووٹ کا استعمال میری اپیل ہے اچھا آئی سے مسلم بھائی بہت سے لیڈر سے میں نیچے کسی کی برائی نہیں چاہتا جو بھی مسلم لیڈر ہے جس پارٹی میں رہی ہے مگر جو ترقی کیسی آر صاحب کے دور حکومت ہی بھی کیسی آر صاحب کے ساڑھے نو سال میں بھی وہ میں نہیں کہتا سارا ہندوستان کہتا ہندوستان لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تلنگانہ بدل چکا ہے ایدرباد بدل چکا ہے یہاں کا محول بدل چکا ہے یہاں گنگا جمنا تیزی بازوں کی پیار و محبت باٹا جاتا ہے اس لیے آپ کا اوٹ کا استعمال ہمارے ہردی لازی سیپنیس کو برکار رکھنے کے لیے گار کے نشان کو اوٹ دے کر انہیں بھاری ویڈیٹ سے جتائی ہے اور مجھے یقین ہے میں الیکشن کے ریزلٹ سے پہلے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے مزرمان جو انسان آپ کو مدد کرتا اسے کبھی نہیں بھونتے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں بی آر ایس پارٹی سو سیٹ تک جائے گی سو سیٹ تک جائے گی تمام اردو جو ہماری میڈیا اسوسیشن ہے تمام اس پر یہ جب یہ چینل پر چلے گا تو ان سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ کس طریقے سے دیاستی سرکار کے ترخیہ بھی کام ہیں اس کو اجادر کیا جائے یہ ہمارے وزار داخلہ کے جارم سے گزارش ہے اور رہا مسئلہ ایک کہ جو آزان کی پابندی کو لے کر اور مداد اس کے جو معاملات کو لے کر جو بڑا مسئلہ دو دن سے چل رہا ہے اس کو بھی آپ نے سراحتر اس کی صحیح تصدیق کی ہے اور آنے والے وقت میں وہ بہت اچھی طریق سے خلاصہ بھی کریں گے تو اس طریقے سے آج کی خاص ملاقات پرگرام میں ہم نے جو بھی چوبتے سوال تھے یا ان کی محبت کے سوال تھے ہم نے برابر کیے ہیں آپ اگر کوئی بھی آپ کا ایک سوال ہو ناظرین تو آپ اپنا کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کا سوال آلہ ذمہ داران تک ضرور پہنچائیں گے تو بہت شکریہ خاص ملاقات کا اور آنے والے وقت میں ناظرین پھر ایک اہم ذمہ داروں سے اور یہاں کی ریاست میں ہونے والی ترخی کے خاص پرگرام خاص ملاقات